ارے حریدوار میں ہے سپیچ رائپور میں ہے سپیچ اگر یہ ملکی سالیمیت کو ہو کیا جا رہا ہے ان کے وجہ سے ملکی سالیمیت تبو تاراج ہو لی اور مرتضی حکومت یہ چیز کو بڑاوا دے لی ان لوگ کو بڑاوا دے ارے ببا یہ مذہب کے ٹھیکے دارے یہ لوگ ہندوستان میں امن و سکر کی بات کرنا چھوڑ کے خطو خارقی کیسا بات کر سکتے ہیں کیا مسلمان کو دور کر سکتے ہیں مجھ سے اور یہ مسلمان وہ ہے یہ خوم جس نے ہندوستان کو سجایا اور سوارا ہے یہ ہندو راشتہ کا خواب ہے ان کا یہ کبھی ساکار ہو لیانا نہیں یہ جو ہندو راشتہ کا خواب ہے یہ سب سے پہلے یہ فلسفہ کا بیچ بونے والے کا نام ہے دامودا ساوکر جب 1937 میں ہندو مہا سباکر اس کو صدر بنایا گیا جب اس نے یہ ٹو نیشن تھیری کا فلسفہ دنیا کی سامنے پیش کر آیا اور یہی وہ شخص ہے جو ناتورم گوڑ سے کوئی اپسا کے گاندی جی کا خطر کرا ہے اور یہ شخص بھی گاندی جی کے خطر میں ملوث تھا کانی چرل مہاراج آپ دیکھیں گے کہ انہیں لباز اس کا دیکھو اس کے بال دیکھو انہیں مرتم عورت در ساتھ آرہا اور یہ شخص گاندی جی کے خلاف اتنی بیان بازی کر رہا نوز بللہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا اب بھر کیا بولو کہ اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ فادر آف نیشن کہتے ہیں گاندی جی کو اور گاندی جی کے وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہوارے ہیں افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دو دن پہلے ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا مذہبی دھیکے دار کے جانب سے کدھر حریدوائی اور جب اجلاس طلب کیا گیا تھا وہ اجلاس میں ترخی کی بات نہیں ہوئی تعلیم کی بات نہیں ہوئی وہاں بات ہو رہی مسلمانوں کے اوپر قیس طریقے سے عذیت کی جائے دنباروں کو آپ تیز کر لیئے ہتھیاروں کو آپ جمع کر لیئے مسلمانوں کو ملک سے خدیر کر بھائی مکالنا ہے ان کو خطل و غارت کرنا ہے اور ہندوستان کو ہندو راشت بنانا ہے یہ وہ اجلاس میں یہ بات چیل اور یہ ہیٹ پیچ بیان کرتے گئے اور جب بیان کرتے گئے اس کے بعد میں ایف آئی رنجسٹر ہوئے وسی بریزوی پہوے دھرمداز پہ اور انہپورنا پہ اور ان کا منصوبہ جو تھا وہ اجلاس کا کہ ہندو راشت کا اعلان کرے ہندووں کے دل میں نفرت کا بینج ہوئے بینج ہوئے کے پولرائز کرے موٹوں کی فیل دیکھا گیا کہ دو دنیں گزرے کل رائیپور 36 گڑھ میں کالی چرن مہاراج ایک دھرمتا تھے کے دار اجلاس میں کہتا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشتے بنانا ہے چاہیے ہندو راشتے بننا چاہیے اور میں ناتورام بوڑ سے کو سلام کرتا ہوں اور نازم الفاظ استعمال کرتا ہے گاندی جی کی خلاف یہ زہر جو اگر رہے لے لو اس وجہ سے اگر رہے کیونکہ یوپی کا الیکشن آنے والا ہے اور یہ پولارائزیشن کر کے ہندو کے بوٹ ایک طرف مسلمان کے بوٹ ایک طرف اور جو یہ ہندو راشتے کا خواب ہیں گا یہ کبھی ساکار ہونے آنا نہیں یہ جو ہندو راشتے کا خواب ہے یہ سب سے پہلے یہ فلسفہ کا بیج بنے والے کا نام ہے دامودا ساوکر جب 1937 میں ہندو مہا ساوکر کا اس کو صدر بنایا گیا جب اس نے یہ two nation theory کا خواب دنیا کی سامنے پیش کر آئے اور یہی وہ شخص ہے جو ناتورام گوڑ سے کو اپسا کے گاندی جی کا خطل کر آئے اور یہ شخص بھی گاندی جی کے خطل میں ملوث تھا پر خانونی کاروائی ہوئی پر سبوت نہ ہونے پر انہیں بہائزت بڑی ہو گیا اور واضح طور پر مدیہ پردیش کے کانگریس سیوہ دل کے کتاب میں لکھاوا ہے کہ ناتورام گوڑ سے اور دامودر ساوکر کے بیچ میں جسمانی سمبند تھے دونوں ہومو سیکشوالٹی میں ملوث تھے تو اب سوچو کہ یہ لوگ کس طریقی زہنیت رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو دامودر ساوکر کا جو خواب تھا two nations theory ہندوستان کو ہندو راشتے بنانا آج اس کا خواب RSS Vishwohindu Parishan BJP ساکر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے اس وجہ سے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں hate speech حریدوار میں hate speech رائپور میں hate speech اگر یہ ملکی سالیمیت کو ہو کیا جا رہا ہے ان کے وجہ سے ملکی سالیمیت تبو تاراج ہو رہی اور مرکزی حکومت یہ چیز کو بڑھاوا دے رہی ان لوگ کو بڑھاوا دے ارے ببا یہ مذہب پر ٹھیکے دارے یہ لوگ ہندوستان میں امن و سکر کی بات کرنا چھوڑ کے خطر و خارقی کیسا بات کر سکتے کیا مسلمان کو دور کر سکتے مل سے ارے مسلمان وہ ہے یہ خوم جس نے ہندوستان کو سجایا اور سوارا ہے ارے آزادی کی لڑے میں آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے گلے کٹایا ہے ہم نے اپنی جان و مال کی فکر کرے با ہے آزادی کی جنگ میں ہم نے حصہ لیا اور گاندی جی وہ شخص ہے جن کی بدولت آج ہندوستان ایک آزاد ملک خرار کیا گیا اور یہ کالی چرل مہاراج آپ دیکھیں گے کینے لباز اس کا دیکھو اس کے بال دیکھو انہیں مرکم عورت دل ساتھ آ رہا اور یہ شخص گاندی جی کے خلاف اتنی بیانبازی کر رہا نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا اب بھر کیا بولو کہ اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ فادر آف نیشن کہتے ہیں گاندی جی کو اور گاندی جی کے وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہوا گاندی جی جو جیلوں کی صوبص ہے گولی کا کی فکر نہیں کرے اس طریقے کے بیانبازی اگر کوئی دوسری کمنیٹی کے لوگ کرتے تو کہ حکومت اسی طریقے سے خاموش رہتی تھی کیا انتہا سے بھی زیادہ عذیت کرنے یہ مسلمانوں پر اقلیتوں پر اگر تھی یہی الفاظ یہ جو نازمہ الفاظ جو وسیل ریزی استعمال کر رہا کالی چرل مہاراج استعمال کر رہا ہے اور دھرمداز استعمال کر رہا اگر تھی یہی ایسے ایفاظ اگر سے کوئی مسلمان اگر سے استعمال کرتا تھا پوریس مرکز سے ریاست کی پولیس ان کے پیچھے رہتی تھی اس کو سیکشنوں میں بک کر دیتے تھے اس کے سلاحوں کے پیچھے بھیجتے میں انہوں کو خانی چھوٹ دیئے لے یہ آنے سیف کو ویشوئن کو پریشت کو بجرک دلتا ان کا کام ہے صرف مذہب کی سیاست کرنا مذہب کا جو زہر ہے ہر وہ شخص کے دل میں اس کے پیچھے یوپی الیکشن اس کے پیچھے یوگی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے امیشہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے نریندر مودی کا ہاتھ ہے کیوں بلے تو اب ترخی کے بنیاد پر تو موٹ نہیں لے سکتے اب آپ دیکھ رہے پیٹرول کا پرائس ڈیزل کا پرائس الپی جی کا پرائس ویجیٹیمنز کا پرائس اتنا ہنچا ہو جائیں نوکری نہیں ہے جی ڈی پی گریٹیوڈی ماشیر طبو تارا چاہے انگر ہائی کیا بول لے اب بیجی پی کے پاس یہ جی چاہے مذہب کو استعمال کرو یوپی کا الیکشن آ رہا ہر جگہ سے نشانہ تان لے ہونا مسلمانوں پر رسز کا کام ہی لیچ ہے اور ہر وقت رسز یہی خواب میں لگی رہے کہ ہندو راشتر کیا جائے ہندو راشتر کرنا اور جس طریفے سے آج جو بیان بازی ہو رہی ہے یہ بیان بازی کو آج میں رکھیں گے تو آپ سوچو کل کے دن اور کتنے بیان بازی ہونے والی ہے ہندو راشتر کے بارے میں باپ کر دارے مسلمان کو خطل و غارت کرو لوگ کا ہتھیار اٹھاؤ ہمارا کو یہ زمین سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے یہ زمین کو مسلمانوں سے ساف کرنا ہے یہ جب اچھی تو نہیں اسے گاندی جی کے پر نشانت آنے کل کسی اور کے پر نشانت آنے تو میرا مطالبہ آئے مرکزی حکومہ سے پھر چھتیز گھڑ کی حکومہ سے یوپی کی حکومہ سے کہ سخت کارگاہ ہی جی جائے نہ چاہیے دیکھیں سیاست کی بات جب چل رہی تو مذہب کو ابھیجنے کی بار آپ ترخی کی بنیاد پر ووٹ مانگیے آپ تعلیم کی بنیاد پر ووٹ مانگیے آپ جی ڈی پی اکنومی کہ بنیاد پر ووٹ مانگنا چھوڑ کے مذہب کی سیاست کرنا اور رسلس کا کام نہیں چھے اور آج لئے سالو جنہوں کا خواب ہے ہندو راشتر کبھی ہندو راشتر بن نہیں سکتا کہ تو مسلمان کے اوپر آج ہی آئی نہیں سکتی کیونکہ مسلمان کے ساتھ کوئی جماعت ہے تو کونگریز جماعت ہے اور کونگریز جماعت واحد ایک ایسی سکلر جماعت ہے جو ہندو مسلمان سید عیسائی کو ایک نظر سے دیکھتی اور ایک دور میں بانکہ رکھی ہوئی ہے جب تک ہم زندہ ہے ہندو راشتر بن نہیں دیں گے اور نارندر موڈی امیش شاہ یوگی رسل ویشوہیندی پریشتر بجران دل سنگ پریبار کے خواب کو ہم چکنا چور کر دیں گے اور اپنے پیل کی ڈیوٹی پہ رکھے ہیں وہ خواب کو ہندو راشتر کے اور ہندو راشتر تو ہم بن نہیں دیں گے